بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کا پروگرام ٹاک ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مذبان روحان دانش ناظرین اس پروگرام میں ہم مختلف مذہبی سماجی سیاسی اور معاشی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماہرین موجود رہتے ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں دنیا کی موجودہ صورتحال بشمول پاکستان کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو عالمی سطح پر مسائل کا دنیا کو سامنا ہے اور اسی حوالے سے پاکستان میں دنیا بھر کی حکومتوں کی طرح جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو اختیار کیا گیا کیونکہ فی الوقت ماہرین کے مطابق اس وبا سے بچنے کیلئے کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی اور صرف اور صرف سماجی فاصلوں کو اور احتیاط کو ہی اس وبا سے بچنے کا ایک حل قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اگر ہم بات کریں اس مرض سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تو پوری دنیا میں تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد کم و بیش اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس میں ایک لاکھ سے زائد امواد ہو چکی ہیں پاکستان کی حد تک بات کریں تو یہاں بھی صورتحال دن بدن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق 6500 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوئے لیکن یہاں پر ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ بفضل تعالیٰ پاکستان میں 1600 سے زائد افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں جبکہ 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ اپنے خالے کے حقیقے سے جا ملے ہیں دوسری جانب اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل میں سے ایک جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ جس نے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا وہ معاشی سرگرمیوں کے معتل ہونے سے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ بہران ہے جس نے جو ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کو جو جس کی جس کا گزر بسر جس کے جو ہے وہ زندگی کی گاڑی کے چلنے کا انحصار جو ہے وہ روزانہ کی آمدنی پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزدور ہیں اور چھوٹا دکاندار ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کے معاملات پیدا ہو چکے ہیں تقریباً ایک مہینے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال کو اس وقت حکومت پاکستان نے دو ہفتوں کی مزید توسیح کر دی ہے لوگ ڈاؤن میں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کاروباری حلقوں کے لیے خوشائند بات یہ ہے کہ جزوی طور پر جو ہے وہ کاروبار کی بحالی کا آغاز ہوا ہے ان موضوعات پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں بہوالپور سے مہمان موجود ہیں ہمارے پاس جناب حافظ محمد یونس صاحب صدر ہیں متحدہ مرکزی انجومن تاجران کے اس کے علاوہ آپ نائب صدر ہیں انجومن تاجران پاکستان کے اور پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ملتان سے جناب عارف فسیحولہ صاحب آپ نائب صدر ہیں ملتان سے انجومن تاجران پاکستان کے تو میں سب سے پہلے حافظ محمد یونس صاحب سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم حافظ صاحب شامدید کہتا ہوں آپ کو آج کے اس پروگرام میں حافی صاحب حافی صاحب فرمائیے گا جو اس وقت حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن میں دو ہفتوں کی توسیق اعلان کے ساتھ جزوی طور پر جو ہے وہ کاروبار بحال ہوا ہے کچھ سنتوں اور کچھ جو ہیں وہ دکانداروں کو اجازت دی گئی ہے تو اس اعلان سے آپ فرمائیے گا کہ کاروباری حلقے جو ہیں وہ مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاک ڈاؤن جو شروع کیا گیا تھا تقریباً مہینہ ایک ہونے والا ہے اس کو اور اس پر عمل درامت بھی کیا گیا لیکن اس دوران میں جو مشکلات پیش آئیں وہ اتنی شدید ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر راشن کی کمی کھانے کی کمی مزدور طبقہ بہت پس گیا وائٹ کالر والے کی تو ویسے ہی حیثیت ختم ہو گئی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم پاکستان سے اور اسی ہم پنجاب سے کہ مہربانی کر کے ایسا ایک لاعمل بنا دیتے آپ نے جو جزوی لاک ڈاؤن کھولا ہے ون فارٹی فور کی بھی وائلیشن ہو گئی اس کے اندر تمام لوگ باہر نکل آئے اور وہ ایسا بھی جو ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کرونا وائرس سے بچ جائیں اپنے گھروں کے اندر رہ جائیں یہ اس پر عمل نہیں ہو رہا میں تو یہ یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ چھوٹے تاجر کے لیے چھوٹے تاجروں کے ملازم کے لیے چونکہ میرے پاس گیارہ ہزار تاجروں کی نمائندگی کا حق حاصل ہے مجھے اس نمائندگی میں دو دو ملازم اگر وہ ایک گیارہ ہزار گیارہ ہزار تاجر ہے بہاولپور کے بہاولپور سے ٹھیک ہے جی جی اس میں اگر ہم لیں کہ بھی ایک دکان پر دو ملازم بھی ہیں تو یہ تیتیس ہزار بندہ جو ہے اس وقت اتنا متاثر ہے اور یہ باہر نکل رہا ہے چیخ رہا ہے رو رہا ہے حکومت اپنا پنجاب سے اتنی ترخواست کروں گا کہ اگر ان کو کرزی حسنہ کے طور پر پانچ لاکھ روپے تین لاکھ روپے دو لاکھ روپے جس طریقے سے حکومت بہتر کر سکے اگر ان کو کرزی حسنہ دے دیا جائے اور لاک ڈاؤن کے مطالق میں ارز کروں گا سی ایم پنجاب سے کہ بزدار صاحب مہربانی کریں جزوی دکانے کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے درجی کو کھول دیا کپڑے والے کو نہیں کھولا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایسے ایسے دکانے چیزوں کو کھول دیا آپ نے کہا جناب پلمبر کام کرے گا یہ فرمایے گا یہ جو جزوی کاروبار کھولے گئے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ درجی کو کھول دیا اور کپڑے والے کو نہیں کھولا آپ ذرا تھوڑا سا ناظرین کی آگاہی کے لیے فرما دیجئے کہ کون کون سے کاروبار ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ ان کو اپنی دکانے کھولنے کی اجازت ہے سر یہ دیکھیں گراسری ہے اس میں کراکری اپس میں اپنا کریانہ سٹور ہے اس میں پنسار سٹور ہے اس میں میڈیکل سٹور ہے اس کے اندر وہ لیڈی بان ہے جو فروٹ بغیرہ یا سبجی بیشتے ہیں اس کے اندر درجی کو کھول دیا گیا ہے اس کے اندر دوسرے اپٹیشنز کو کھولا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے کھولنے کے کیا جواز تھا اگر ہم نے اس کرونا باری سے بچنا ہے اور عالمی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ لاک ڈاؤن مکمل کیا گیا اللہ کی رحمت سے وہاں پہ وہ مسلم ممالک تھے یا غیر مسلم تھے کرونا کا اس کے اندر کنٹرول ہو گیا آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہماری نمازوں پر بھی کنٹرول ہے ہماری مساجد بھی اللہ اپنا لاک ڈاؤن کر دی گئی ہیں ہم جمعہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر یہ جس بھی کھولنے کا میرے خجاب میں کوئی کوئی اس میں کے اندر کوئی لاجک نہیں بنتی یا تو میرے بانی کریں پاکستان جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہے مطمئن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو چھوٹا طبقہ بالکل پس گیا اب چھوٹے طبقے کو ترخائیں کہاں سے دیں گے ہم لوگ ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو کر رہ گئے حکومت ہمیں کچھ نہیں دے رہی اور پھر وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو ایک مارک کے اندر جو ہے وہ مختلف دکانیں موجود ہیں جہاں درزی ہے درزی کے ایک دکان ہے لیکن ساتھ میں ممکن ہے ایک رنگ والی دکان ہے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کون کون سے ایسے کاروبار جو زیادہ تر مارکیٹس پر موجود ہیں لیکن ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے بالکل ہی سارا دیکھیں جی سارا سارا کا سارا جو مارکیٹ کے اندر کاروبار ہے درزی کھولا ہے تو کپڑا اوپن کر دیں اگر کپڑا ہوگا تو عید بھی ہوگی رفضان بھی ہوگا اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ وہ وہ دکاندار جو بالکل چھوٹا کام کرنے والے ہیں جن کی کپیسٹی دس بیس پچاس ہزار سے اوپر نہیں ہے وہ یا تو ان کو اجازت دی جائے یا پھر یہ لاگ ڈاؤن مکمل کر دیا جائے اگر کرونا وائنس سے ہم نے بچنا ہے میری یہ تجویز ہے حکومت پاکستان کو اور پنجاب کو کہ اگر اس وائنس سے ہم نے بچنا ہے ہمیں اپنے آپ کو لاگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ تھوڑی سی سختی برداشت کرنی پڑے گی اور دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سی آسانیہ پیدا فرمائی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اندر اشاد اگرامی موجود ہے کہ مسواق کیا کرو مسواق میں اس کا اینی شاہد ہوں میں مریض تھا دانتوں کا مسواق کے بعد اللہ نے وہ تمام وائرس میرا دور کر دیا میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلح اسلحے میں بیٹھ جائیں اور مسواق کے ساتھ پانچ وقت کا وضوع کریں دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے ملک سے اس کرونا کو کس طرح دفع کرتا ہے اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی دعاوں کو جو ہے وہ امت مسلمہ کے حق میں سارے عالم انسانی کے حق میں قبول فرمائیں اور اس وبا سے جو ہے وہ موجودہ دنیا کو جو ہے وہ چھٹکارہ مل جائے یہ فرمائیے گا کہ بہاولپور کی حد تک جو ہے وہ آپ کی کیا مشاہدے میں آ رہا ہے آیا جن کاروباروں کو کھولنے کی اجازت حکومت نے نہیں دی ایسی دکانے بھی مشاہدے میں آ رہی ہیں کہ وہ کھل گئی ہیں جو دکانے کھلی ہیں ان کی آر میں جو ہے وہ باقی دکانے بھی کھول دی گئی ہو لوگوں نے اپنی معاشی پریشانیوں کے پیش نظر جو ہے وہ خود بخودی کاروبار کا آغاز کر دیا ہو اگر ایسا ہے تو کیا اس پر کوئی حکومتی ایکشن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے میں بتاؤں آپ کو بہاولپور کے اندر الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے جب بھی کوئی ایسی بات آئی ہے جس کے اندر لائن آرڈر کی سچویشن ہے مورم الحرام ہے یا اور کوئی معاملہ ہے تو بہاولپور کی انجمن تاجران پورے پنجاب سے مختلف ہے یہ اپنے اپنے انتظامیہ کے ساتھ اپنی لائن آرڈر فورس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کیمرہ جا کر دیکھیں مکمل لاک ڈاؤن چل رہا ہے کسی نے کوئی دکان اگر کھولی ہے تو اس مقصد کے لیے کھولی کہ کوئی پیسے دکان میں رکھے ہوتے ہیں سنار نے کوئی دکان کھولی تو اس میں سے کچھ نکال نہ ہوتا ہے ورنہ بہاولپور مکمل لاک ڈاؤن چل رہا ہے بہاولپور کی انتظامیہ بہاولپور کی ہو رہی ہے اور یہ پبلک باہر نکلنا بندوں کا حجوم بیٹھنا تو بتایا گیا ہے ڈاکٹر سہبان بتاتے ہیں یعنی اس پر کوئی حکومت کی ایکشن جو ہے وہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آرہا جس کی وجہ سے وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے صرف صرف لا این آرڈر کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ وان فارٹی فور پر عمل کرا لیا جائے تو دکانیں بند ہیں ہم مکمل طور پر حکومت کے ایس ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم 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 عوام کے ساتھ ہیں جی سر حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے جن کاروباروں کو جن دکانوں کو حکومت نے کھولنے کے اجازت دی ہے کیا اس کے لیے کوئی ایس او پی کوئی اوقات بھی مخصوص کیے ہیں آپ تک پہنچے ہیں حکومت کے لیے اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے جی اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے سانیٹائزیشن کے انتظام کیا جائے وہاں پہ ایک فاصلہ رکھا جائے لیکن میں یہ درخواست کروں گا اگر آپ درجی کو کھولتے تو اس سے ریلیٹڈ کپڑا بھی کھولیں درجی کچھ نہیں کر سکتا بیٹھا ہوا کپڑا بھی کھول دیں کم از کم جو ہے وہ درجی اپنا کام کر سکے اسی طریقے سے آپ نے پلمبر کو کھول دیا ہے پلمبر کیا کرے گا جب تک جبکہ سٹریٹری کی دکان نہیں ہوگی میں اپنے گھر بلاتا ہوں کسی پلمبر کو وہ کہتا ہے صاحب وہاں سے نیٹ بورٹ تو ملتا نہیں ہے کس لیے پلمبر نے کھولا گیا گزارش یہ ہے یا تو اس کو اس کو طریقہ کار بنائیں ایس او پی ایسی بنا دیں ایک دکان کھلی ہے تو اس سے ریلیٹڈ دوسری دکان بھی کھل جائے تاکہ کاروبار زندگی چل سکے جو دکانیں کھل چکی ہیں جو دکانیں کھل چکی ہیں وہاں پر ان ایس او پیس کی روشتی میں جو ہے وہ آپ کی انجمن نے اپنے دکانداروں کے لیے کوئی ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کو دیکھنے میں آ رہا ہے جی دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل ہدایات جاری کی ہیں درجی کی دکانیں تو وہاں پر بھی ایسا ہے اور جو دکانیں اپنیشنز کی کھولی ہیں یا دوسری دکانیں انہوں نے کھولی ہیں تو سینیٹیزیشن کا انظام کیا ہوا ہے اور ہاتھ کو آنے والے کے ہاتھ کو صاف کرواتے ہیں دور کھڑے ہو کر اس سے بات کرتے ہیں یہ سو بھی مکمل ہیں ہم نے میں نے پہلے بتایا آپ کو پنجاب کی حکومت اور پیٹل کی جو ہدایات ہیں اس پر تاجر منوانا عمل کر رہا ہے لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس کو کھولا گیا ہے وہ بیکار کھولا گیا ہے اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے میربانی کر کے میری درخواست ہوگی حکومت پنجاب سے کہ اگر آپ درجی کو کھولتے ہیں تو پنجاب کے کپڑا بھی کھول دیں خدا کے لیے میربانی کریں نہیں تو پھر فل لاغ ڈاؤن کر دیں جب تک کرونا وائرس چل رہا ہے لاغ ڈاؤن کر دیں تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر جو فیس کر سکیں جی اچھے یہ فرمائیے گا کہ جو چھوٹا دکاندار ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ملازمین بھی ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے جو ہے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں بند تھیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے کرائے کا مسئلہ تو ایک طرف رہا ہے لیکن جو ملازمین ہیں ایک یا دو ملازمین ان کے تنخواہوں کا مسئلہ بھی ہے اچھے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے یہ فرمائیں آپ کے جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان کے آس پاس جو ہیں وہ کچھ ریڑی بان بھی موجود ہوتے ہیں زیادہ تر مارکیٹوں کے قریب ہی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کیا یہ جو انجمن تاجران ہیں پاکستان کے لیول پر یا اس کی جو زیلی تنظیمیں ہیں مختلف شہروں میں ان کے پاس جو ہے ان ریڑی بانوں کا بھی کوئی ڈیٹا موجود ہے ڈیٹا کے حوالے سے ہر شہر کے اندر ریڑی بانوں کا صدر الگ ہوتا ہے ان کا ڈیٹا بلکل موجود ہے بلکل موجود ہے وہ انجمن تاجران کے ساتھ کوڈینیشن میں ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کا زیلی ادارہ بنتا ہے زیلی تنظیم بنتی ہے آپ کی تنظیم کی یا وہ زیلی تنظیم بنتی ہے ہماری جی زیلی تنظیم بنتی ہے تو یہ فرمائیے جو چھوٹے دکاندار اور یہ ریڑی بانوں کا جو ہے وہ کاروبار اگر ڈسٹرب ہے یا خاص طور پر چھوٹا دکاندار جو بلکل ایک مہینے سے بند ہے اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ان کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے یا جو ہے وہ کراویں کی ادائیگی کے لیے ابھی تک جو ہے وہ کوئی حکومتی پیکج آپ کے پاس کوئی بات ہوئی ہے اس سسٹم میں کوئی پہنچا ہو کوئی حکومت کرزے ہسنا یا آپ لوگوں نے کوئی اس کے لیے کوئی ورک آؤٹ کر کے کوئی حکومت کو کوئی اپنی ڈیمانڈ مہیا کر دی اوفیشلی یعنی ریٹن میں ان ریٹن اس میں ایسا ہے کہ مختلف چینل پر درخواست تو کی گئی ہے ہماری جنرل سیکٹر پاکستان نہیں میر صاحب نے بھی کی خاجہ شبیق صاحب نے بھی کی اجمل بلوش صاحب نے بھی کی میں نے بھی کی کراچی سے بھی یہ بات آئی ہمارے پاس ابھی تک کسی نے یہ نہیں بلا کر کہا کے آپ اپنی لسٹیں دے دیں آپ اپنی دکانداروں کے ہمیں نام دے دیں اور کرزہ کت کو دینا ہے ان کے نام دے دیں کسی سرکاری ادارے نے ہمارے تک کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ابھی کچھ نہیں دیکھنے کو آیا ابھی تک نہیں یہ فرمائیے گا یہ جو حکومت کی جانب سے احساس پروگرام یا راشن کی تقسیم کے جو پروگرامز چل رہے ہیں ان چھوٹے دکانداروں کے لیے جو جن کا گزر بسر روز کی جو ہے وہ آمدری پر ہوتا ہے ان میں احساس پروگرام کی کیش جو ہے وہ بارہ ہزار پی فیکس جو حکومت دے رہی ہے وہ پہنچانے کے لیے یا راشن پہنچانے کے لیے کسی حکومتی ادارے نے انجبن تاجان پاکستان سے یا آپ سے رابطہ کیا بہولپور کی حد تک دیکھیں دیکھیں اس سلسلے میں اس سلسلے میں میری ایک میٹنگ میری ایک میٹنگ ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے ہو چکی تھی ہم نے پیسے خود کٹھے کیے کٹھے کرنے کے بعد ہم نے راشن کو ان لوگوں تک پہنچایا جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں دس دن کے بعد روٹی نہیں پکے گی یہ تو ہم لوگوں نے کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اس وقت بھی سارے جی جی اپنے طور پر یعنی انجبن تاجران یا مرکزی انجبن تاجران متحدہ مرکزی انجبن انجبن تاجران کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہ ایکٹیوٹیز کی یہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ہے ہمارے چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بھی ہے ہمارے انڈسٹین لوگوں سے بھی ہے ابھی ہم نے ساڑھے گیارہ سو پیکٹ بنا رکھا ہے انشاءاللہ بھی کل سے یہ پرسوز اس کی تقسیم چکرنے والے ہیں میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پیکٹ بنایا ہے اپنے طور پر حکومت کی کسی دارے نے تو آپ سے کوئی ڈیٹا نہیں لیا کہ کون سے غریب دکاندار ہیں یا ریڈیو بان ہیں لیکن آپ نے اپنے طور پر جو ہے وہ یہ جو طریقہ کار بنایا ہے تقسیم کے لیے راشن کی اور جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے اس میں جو ہے میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب دکاندار ہے ایک تو ہے نا کہ مختلف کالونیز میں محلوں میں جو ہے وہ غریب لوگ ہیں ان تک جو ہے یا وہ جو مزدوروں کی فیملیز ہیں بیوگان ہیں ان تک جو ہے وہ راشن پہنچایا جا رہا ہے جو ایسا طبقہ ہے ایسا دکاندار ہے جو کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اس کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے اور آپ جو ہے وہ بحثیت صدر متحدہ مرکزی انجومن تاجران آپ کے علم زاہرے ہوگا کہ یہ کاروبار جو ہیں وہ بہت ہی معمولی درجے کے ہیں چھوٹے درجے کے ہیں پانچ سو ہزار جو آٹھ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو ان کی روزانہ کی آمدری ہے تو کیا ایسے دکانداروں تک مدد پہنچ رہی ہے ان کے گھروں تک ان کے بچوں تک راشن پہنچ رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو گزارش کروں کہ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ صرافہ کو بلایا صرافہ والوں سے کہا کہ اپنے بندے بتاؤ آپ کے کتنے بندے ہیں جب انہوں نے ہمیں اپنی ان کی تعداد بتائی تو ہم نے صرافہ والوں سے ہی تمام زکاة ڈونیشن کٹھی کر کے ان بندوں کو کامونیٹ کیا کہ آپ ایک مہینے تک راشن لے لیں اور اپنا کھانا چلائیں اسی طریقے سے مختلف بزاروں کے صدوروں کو ہم نے جمع کیا اور ان سے ریکویسٹ کی مختلف مخیر حضرات کے پاس گئے جنہوں نے ہمیں دیا اور بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں ہمارے شو نہیں کرنی آپ نے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک ممکن ہو سکا میں یہ نہیں کہتا سو فیصد ہو گیا لیکن ممکنہ حد تک ہم نے اس عمل کو جاری رکھا ہوا ہے اور اب بھی اس عمل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے مجھے ابھی تک یا میرے کسی ساتھی کو تنظیم کو یا کسی حکومتی افسر نے اہلکار نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ فنڈ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے آپ اس میں سے انگل غیبوں کو دے دیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمیں مدد کی ضرورت ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت ہمارے ان دکانداروں کے ملازمین کو دے دیں دکانداروں کو نہ دیں کہ وہ اس وقت تک جب تک یہ لاکڈاؤن ہے اور جب تک یہ وبا ہمارے ملک کے اندر ہے جب تک ہم اس لاکڈاؤن کو نہیں کھول سکتے ان کے گھر کچھولا چلتا رہے اچھا یہ فرمائیے گا مجھے ایک بریک پر بھی جانا ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے آپ مختصر فرما دیجئے گا کہ اگر کاروبار کو جو ہے وہ بحال کیا جائے تو انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے کوئی تجویز ہے حکومت کے لیے آپ لوگ حکومت کو اپنے یہ کوئی مطالبات پہنچا چکے ہیں کہ کاروبار اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر کا ورک پلان حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یا آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے چینل کے توسط سے حکومت تک اپنا کوئی مطالبہ یا یہ کوئی تجویز پہنچانا چاہیں کہ ان شرائط کے تحت جو ہے وہ کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی جائے تو وہ فرما دیجئے گا کیا ہو سکتی ہیں جس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نئی میر جنرل سیکرٹری پاکستان نے کہا ہے میں بھی وہی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری دکانوں کو صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک کھول دیا جائے ہم حکومت کی اسے صبح پر جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کو تیار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے ہمارے چولے بھی چلتے رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ بھی چلتی رہے اور یہ کرونے کرونا بھی ہم سے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں ہم ہر طرح سے تیار ہیں ہمارے دکانوں کو جو ہے وہ کھول دیا جائے ہم گورنمنٹ کو ہر حالت کے اندر ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ان کی اسوپی پر عمل بھی کریں گے تعاون کا یقین دلاتے ہیں بہت شکریہ جی حافظ محمد جونیس صاحب تینکی سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بیت اللہ کی زیارت اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہر مسلمان کے دل کی چاہت ہے جب سچے دل سے لبیک کی صدا نکلتی ہے تو اللہ کے گھر سے بلاوا خود ہی آجاتا ہے غلاف کعبہ کو تھام کر اپنے رب سے دعا مانگنے کا فائٹل چائے بنی ہے وسیلہ دو سو خوش نصیب پائیں گے عمرے کے ٹکٹ اور پچاس ہزار روپے کیش وائٹل چائے کا چھوٹا یا بڑا ایکانومی پیک قریدیں اور کارٹ پر موجود ہدایات پر عمل کریں پھر آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کروں وائٹل پیو زندگی جیو بھلکم بیک ناظرین بریق سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حافظ محمد جونس صاحب سے آپ متحدہ مرکزی انجمن تاجران بحالپور کے صدر ہیں اب ہم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس وقت ملتان سے جناب عارف فصیحلہ صاحب آپ صدر انجمن تاجران ملتان و جنوبی پنجاب ہیں انہی سوالات پر ان سے ہم مزید بات کریں گے کہ ملتان کے تاجروں کی جو ہے وہ اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ کیا ان کی رائے ہیں اور ان کے مطالبات ہیں جناب عارف صاحب خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں جی میرے بانی شکریہ عارف صاحب فرمائیے گا کہ تقریباً ایک مہینے کے لوگ ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ حکومت نے اس میں مزید دو ہفتوں کی توسیق کا اعلان کیا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جزوی طور پر کچھ کاروباروں کو جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو آپ فرمائیے گا کہ جنوبی پنجاب سے یا ملتان شہر کے تاجر جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے پر مطمئن ہیں ملتان کی اور پورے ملک کی تاجر برادی اس فیصلے سے ناخوش ہے کیونکہ اتنے طور پر حالات تنگ ہو چکے ہیں لوگ تاجر اور عوام اتنے نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب عوام و تاجر انتظامی حکومت سے لڑنے کو تیار ہے اور یہ حکومت کو چاہیے اس کا جلتے جلت فیصلہ کریں ابھی اس کا نوٹیکیشن جاری نہیں ہے سب سے بڑی بات کوئی افسر اکیس کا کہہ رہا ہے کوئی پچیس کا کہہ رہا ہے کوئی تیس تاریخ کا کہہ رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ جو توسیق کا حکم آیا ہے اس کا بھی بقاعدہ کوئی نوٹیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا نوٹیکیشن ہمیں نے نہیں ملا نہ ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی افسر کسی سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اکیس تاریخ کا کہتا ہے صرف جو خبروں سے بات سنی گئی ہے بس وہی ہے آپ ہاں وہی ہے اور مختلف سنوان اگر کوئی بات بھی ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کوئی اکیس کا کوئی پچیس کا اور کوئی اکتیس تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر اس کا فوری طور پر ایکشن لیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ اب عوام کی جو آنا عوام جو انجمن تاجران کے آگے بھی بے بس ہو گئی ہے انجمن تاجران عوام کی آزام بے بے بس ہیں اچھا یہ فرمائیے گا یہ جو نوٹیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا اس کے سبب کوئی کانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے پولیس کے جانب سے آیا کوئی تاجروں کو مشکلات پیشاری ہے کہ ٹی وی پر اعلان کے سبب جو کاروبار کھولے گئے ہیں مگر نوٹیکیشن نہیں ہے مشکلات تو بہت ہو رہی ہیں کیونکہ پولیس والے اور دوسرے میک میں جو مارکیٹوں میں جاتے ہیں زہر کا کئی دکانیں کھولی ہیں مارکیٹوں میں زہر کا حالات کی وجہ سے قریب دکان دار جو روز دیاری دار ہے یا سیل مین ہے یا بار چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہے تو وہ تو پریشان ہے بچارہ اس کے گھر میں تو فاکو کشی کی حالت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کئی ایسا صورتحال بنتی جا رہی ہے اگر فوری طور پر اس کو ختم نہ کیا گیا چھوٹے تاجروں کو ریڈیف نہ دیا گیا تو کوئی بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے پھر شاید انجمان تاجروں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے اور حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے یعنی ثانیہ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ممکنی سیبل نہ فرمانی ترہاں کی کوئی ایکٹیوٹی ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس یہاں دیکھنے میں یہ بھی ہوئی ہے کئی دھوائے پولیس پکڑ کے لے جاتے ہیں جس میں بعد پیسوں کو بھی شکایت ملی ہے کیا کہ جا کے پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں نجاج طور پر تنگ بھی کر رہے ہیں اختیارات کا نجاج استعمال بھی ہو رہا ہے افسران کے آوکرم کی غلط غلہ وردی بھی ہو رہی ہے اور اس سب کی وجہ نوٹیفکیشن کا نہ ہونا بھی ہے نہ ہونا ہے اور تاجروں کو لیو نہ دینا ہے جو میں سبتا ہوں جبکہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جو اس وقت نہ صرف ملتان پاکستان بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کا شکار ہے اور پوری دنیا میں موشی حالات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے خراب نظر آتے ہیں اچھا یہ جو وبائی مرض ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ طبی ماہرین ساری دنیا کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی کوئی فیل وقت جو ہے وہ دوائی بھی میڈیسن کوئی اجاد نہیں ہوئی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی اس کا حل جو ہے وہ صرف سماجی فاصلے ہیں لاک ڈاؤن اس کا حل ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت کاروبار کی مکمل طور پر اجازت دے دے تو اس وبا کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہیں اسی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے اس کی حمایت کا لان گیا ہم نے دو پہلے دو دن کا کہا پھر چولہ دن کا کہا پھر اس کے بعد سات دن کا کہا ہم نے سات دیا اب دیکھنے ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ چلنا ہوتا ہے اب ہمارے بات بھی تو تترمائیہ نہیں نا اور دیکھیں مالک اپنا قرائے مانگتے ہیں گورنمنٹ نے بیجی لی کے بل معاف نہیں کیے گورنمنٹ بیجی لی کے بل معاف کرنے کو تیرے مالک قرائے معاف کرنے کو تیار نہیں ملازم جا کر کام کرتے ہیں یا کوئی ہم نے ایک بزار سے کوئی چیلے نہیں وہ ہمیں پھر ہی تو نہیں ملنی نا ہم یا تو گورنمنٹ بھی کوئی ریلیوز دیتی تاجروں کو وہ کوئی نہیں ہے نہ کوئی فنڈ ہے نہ تاجر کے چھوٹے تاجر کے فنڈ ہے نہ کوئی امداد ہے نہ کوئی کرزہ ہے چلو بھی تاجر کریں چھوٹا تاجر تو مجبور ہے دیکھیں پورے شہر میں جہاں کرونا کر پھیلنا ہوتا ہے مارکٹوں کے پھیلنا سود منڈی کھولی ہے کلہ منڈی کھولی ہے مچھی مارکٹ کھولی ہے بڑے بڑے سٹور کھولے ہیں اور جہاں حکومت کے اپنے احساس پورگرام ہے جہاں پانچ بند ہیں دو دو ہزار بندہ کھڑا ہوتا ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ وہاں رثوانی یہ صرف مارکٹوں چھوٹے دکان داروں کی مارکٹوں کے بند کرنے سے آہ پھیلے گا میں سمجھ تو یہ غلط ہے دیکھونا دردی کھولنے امام کو دردی کی دکان کھولنے کیا فائد ہے جب کپڑے کی دکان بندوں کی کپڑا خریدے گا تو دردی کی پر جائے گا نا یہ جی بیلڈنگ کی اجازت ہے بیلڈنگ بنانے والے بیلڈنگ کو سیمنٹ بیجری لوہے کی سینٹری کی دکان کھولے گی تو پھر کچھ ہوگا نا اخبار والوں کی سنت کی دیکھیں اخبار بند ہے اخبار والے کی سنت کھولیں گے دکانیں کھولیں گی فیکٹریاں کھولیں گی تو اخبار ملے گا نا مطلب ہر چیز میں پیپر ملے گا ہر چیز کا تو طریقہ کار ہو نا جی تو آج نے پرائیب تو بڑی پریشان حکومت سے گزارش میں یہی ہے کہ ہم درگوڑے ہیں بہت ہو گیا اب ہمارے بچوں سے باہر ہوتی جانب ہے کہ کیا انجبان تاجران پاکستان کی جانب سے یا اس کی ذری تنظیموں کی جانب سے حکومت پاکستان سے جو مطالبہ ہے اس حوالے سے کوئی تجاویز بھی حکومت کو دی گئی ہیں حکومتی حلقوں کو آپ کی جانب سے کہ ہم ان مقصوص اوقات میں کھول سکتے ہیں کاروبار کو یا ان فلا فلا احتیاطی تدابیر کے ساتھ تو آپ اگر تھوڑی ان کی وضاحت فرما دیں اگر کہ عرباب تدار تک بھی جو ہے یہ آپ کی آواز ہمارے جانرل کے توجہ سے پہنچے اور عوام بھی آگا ہو جائیں کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں یا وہ کون سے ایس او پیز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے کاروبار کو جو ہے وہ مقصوص اوقات میں کھولا جا سکتا ہے کہ وبائی مرض کے پھیلاؤں کا اندیشہ بھی نہ ہو اور دوسری جانب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بھوک کے ہاتھوں جو ہے وہ آہ تنگی کا شکار بھی نہ ہو اس میں یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ خالب پرویز صاحب ہیں اور جنرل سیکٹی عبدالرزاق ببر صاحب ہیں پورے پاکستان کے جنرل سیکٹی ہیں اور ان کی قیادر میں گورنر صاحب سے اور افسران سے عالی حکومتی عدد داروں سے ملاقات ہوئی ہے اور ملتان میں بھی کمیشنر ملتان سے تاجروں کی آہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ ہی کہا کہ ہمیں آپ احتیاطی تدابید بتا دیں ہم اس کی مطابق عمل کرنے کو تیار ہیں آپ کہیں ماس ماس لگانے آپ کہیں دستانے پہنے وہ پہنے کو تیار ہیں اور جو احتیاطی تدابید ہم کرنے کو سینیڈائزر جوز کرنے ہیں سینیڈائزر جوز کرنے ہیں دیکھیں یہاں چھوٹے دکان در پر تو رشتوں ہوتا ہی نہیں کوئی گھنٹے بعد گاہ گایا کوئی دو گھنٹے بعد آیا چھوٹے دکان دا نہیں یہاں کسی برتونی دکان ہے کسی کپڑے کے دکان ہے یہاں کو رشتوں پڑھنا نہیں ہے ہاں اگر حکوم نے لیٹر جی آہ آج یہ جیسے کہا تیس تاریخ ہو پچیس کو یا اکیس کو یا تیس کو جب اعلان کر دیں کہ مارک ہو تو ایک دن پھر رشت پڑھ جائے گا پھر اس کو کنٹرول کرنا مجھے کیونکہ لوگ کے ذہن میں ہوگا پتہ نہیں پھر دوبارہ نہ لگ جائے ہر کوئی خریداری کے نکل پڑے گا اور آج اتنا ہو جائے گا کہ ہمیں اپنا سمالنے کے لیے مشکل ہو جائے گا اسے اس کے لیے وارد پھیلنے اس ٹیم خطرہ ہو سکتا ہے میری حکوم سے گزارہ چاہیے کہ ابھی اتحادت ہے کہ لوگ عید کی خریداری جو گیا 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 رمضان اب اپر کتمینہ آ رہا ہے لوگ رمضان سے پہلے پہلے خریداری سے کر لیں گھر میں روز اور عبادت کر سکیں اور آہ بچوں خریداری کر لیں تاکہ رمضان میں بیٹھ کے عبادت کر سیں یعنی آہ آپ تو کہنا یہ ہے کہ آہ انجومن تاجران نے پورے پاکستان سے حکومت پاکستان سے یا حکومت پنجاب کے سامنے اپنے یہ مطالبات رکھ دی ہیں رکھ دی ہیں کہ آپ نے جو ایسو بیس جاری کرنے ہیں ہم ان کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہمیں کاروار کے کھولنے کی اجازت دی جائے ملکو ملکو اچھا یہ فرمائیے گا آہ آرکھ صاحب کہ آہ اس وقت جو حکومت نے احساس کو اگرام شروع کیا ہے آہ آہ اس حوالے کے بھی کچھ حکومتی نمائنگو نے کوئی آپ سے رابطہ کیا کہ مالکیٹس کے اندر چھوٹا دکاندار یا لوگان یا کچھ ایسے پریچان بحثیت جو ہے وہ تنظیم کے جو ہے وہ صدر آہ جنوبی پنجاب یا ملتان آہ آپ سے رابطہ کیا کوئی ڈیٹا مانگا گیا اور رابطہ کر گئے کہ ہمیں آہ ایسے دکانداروں کا ڈیٹا دیا جائے جو آہ بہت ہی آہ کنزور ہیں یا ضریف ہیں بلکل چھوٹا دکاندار ہے جن کا گزر اوقات مشکل ہو چکا ہے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا اسی حرصے میں نہیں نہیں ہمارے سے کسی حکومتی نمائنگو نے کوئی بات نہیں کی نہ کوئی رابطہ کیا ہے حالکہ ہمارے جو علاقے میں مارکٹ بہت گریب لوگ ہیں بہت آہ جو یہاں کام کرتے ہیں کوئی ریڈی لگاتا ہے کوئی سیل مین ہے جن کے گھر کے علاقے میں پتہ ہوتا ہے باڑا ہے ان کی ہم بھی اب چھپ کر انداد کرتے رہتے ہیں کہانے کی ضرورت نہیں ہے برحالہ وہ ہم سے کسی نے نہیں کہا نہ کسی نے رابطہ کیا ہے وہ سیاسی لوگ ہمارے سے کیوں رابطہ کریں گے ان کو دینے ہیں جہاں ان کو پتہ ہوں یہاں ووٹ ملنے ہیں یہاں ہماری پی آر بنے گی ہم سے تو رابطہ کرنے کرنے کے ان کو فیدہ کوئی نہیں ہے انجمن تاجران کے لیول پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے گروپ میں شامل یا تنظیم میں شامل ایسے جو ہیں وہ غریب دکانداروں کے لیے کوئی اس کے لیے ہم نے امداد کی ہے مدد کی ہے اس کے لیے ہمارے جو انجمن تاجران ملتان شیر کے مختلف مارکر جو عوضے دار ہیں ہم نے مل کے چپ کر کے کسی کو دکھاویں فوٹو کچھانے کے آپ کی مدد آپ کے تحت جو ہے آپ کی مدد آپ کے ایک یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ کروباروں کو کھولنے کی اجازت دی حکومت نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ درزی کو کھولنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کون کون سے ذرا ہمارے ناظرین کی آگائی کے لیے فرمائیے گا اس میں یہ ذریعالات کی جو کھولنے کی اجازت کی نائی کی دے دی ہے ہیڈریسر کی دے دی ہے دھوبی کو دے دی ہے اور یہ جو سیمٹ کی دکانے بجری لوہے کی دکانوں میں تعمیرات کی زیادہ دے دی ہے اس میں تو کافی ساری چیزیں آگے کتابوں والوں کی دکانوں کی اب انہوں نے اجاز دے دی ہے کتابوں کی بھی کچھل ہوئی آپ کر لیں تو باقی جو مین ہے جو جو چیزیں ہیں ان کی نہیں دی گئی حالکہ گارمنٹس کی ہے نہیں دی انہوں نے کپڑے کی نہیں دی گارمنٹس بچوں کے کپڑے تو خرید دی نیا لوگوں نے اور دردی کے دردینے سینے ہیں اگر آپ جنرل سور کی بھی دے دی ہے مطلب ان کے ہی جو چیزیں نہیں دیں وہ بھی میرے دے دی جائے تو اور انہیں یہ پبند کر دیا جائے اس بات پر ہم اس کی پبندی کریں گے تاجر برادی چھوڑے برادی چھوڑے برادی یا بربور تعامل کرے گی کہ وہ کیا نام ہے اس کا جو بھی ہدایت دیں گے اس پبھل کریں گے احتیاطی طرح بھی دکانیں کھولنے اچھا یہ فرمایا کہ جن دکانوں کو یا جن کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اوقات کی بھی تخصیص کی گئی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھولنی ہیں انہیں پبندی دیئے نو سے پانچ بجے تک کا ٹیم دیئے تمام دکان داروں کو میڈیک سٹور ہیں جو وہ ساری رات کھولے رہیں گے دودھ والی دکانیں اور رات آٹھ بجے تک رہیں گے ہم نے کہا میں منظور ہے اچھا آری صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب گامزن ہے آخری تقریباً ڈیڑھ منٹ ہے میرے پاس آپ نے ویسے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھ دیئے لیکن مختصراً جو ہے وہ گفتگو کو کروز کرتے ہوئے آپ انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یا ملتان شہر اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہے نا وہ تاجروں کا مطالبہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھ دیجئے گا کہ آپ کیا فرمائیں گے میری تو یہ گداج ہے فوری طور پر تاجروں کی چھوٹی مارکٹوں کی چھوٹے تاجریں ان کی دکان دینے فوری طور پر نے کارپ کرنے کی جانب اپنے بڑی بڑی فروڑ ملوں کو بڑے بڑی ملوں کو اور دوسرے سنتوں کو اجازت دے دی ہے چھوٹے تاجروں کو میں کروں یہ ظلم ہے زیادتی ہے کہ ان کی دکانیں اپنے بند کی زیادتی ہے اور میری حکومت سے مطالبہ ہے کہ کیونکہ یہ لاوہ پک رکھ چکا ہے یہ کسی ٹائم پھڑ سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم کوئی خدا نہ خواستہ عوام کا اور تاجروں کا اور انتظامی کے ساتھ کوئی بہت بڑے تک سادم ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں اور اسی تنگ فاشہ کچھی کی وقت کسی بھی ٹائم کی کوئی حالات نہ خراب ہو جائے ہمیں خدا نہ خواستہ ہمیں چیز کا دار ہے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اس فوری طور پر تاجروں میں ہم ایک ٹائم دے دیا جائے تاکہ تاج بائیزت طور پر اپنا بچوں کا روزی کما سکے بہت شکریہ عارف فسیولہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے آپ کے مشکورے ہیں شکریہ ناظرین پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا آپ نے سنا جیسے کہ پورے پاکستان کی تاجر برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کاروباری حضرات کے لیے ایسو پیز جاری کرے ہم پوری طرح سے ان ایسو پیز کو فالو کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت یہ ناغذیر ہو چکا ہے کہ کاروبار کی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اجازت دی جائے تاکہ جو ہے وہ چھوٹے دکاندار اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جتنے بھی تاجر ہیں جو پسے پردہ جو ہے وہ مارکیٹس پر موجود ہیں اس سے ریلیٹیڈ انڈسٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گزر باسر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں جو ہے وہ روزی کمانے کے قابل ہو سکے ناظرین اجازت چاہوں گا آپ سے اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکستان میں ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وبائی مرض تشکار ہو چکے ہیں انہیں اپنے فصل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرمائے بابا اشفاق قیمت کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ باننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نگے بان